ایک اور اعلان مجلس سمات فرمائیں آٹھ فروری بروز منگل یہ مجلس اعضاء ہے با مقام چک تین سو پانچ جیم بے منصور والی گوجرہ میں جس میں خطاب کریں گے جناب زاکر سید اقبال حسین شاہ صاحب آ بجار والا ان کا ٹائم ہے دوپہر بارہ سے ایک بجے زاکر سید ذریعت عمران شرادی صاحب زاکر سید عمر عباس روبانی صاحب اور ان کے علاوہ بھی ملک نامور زاکرین اور علماء خطاب فرمائیں گے بر محمد و آل محمد بلاندہ وعد سے سلوات پڑھیں مومنین میرے ساتھ مل کے دعا کریں کہ آج کے دن کا صدقہ وکیل حق کے سیدہ جناب علامہ حمد رضا سلطانی صاحب کی مشکلات کو مولا آسان فرمائیں اور ان کی جلد از جلد ملک میں واپسی ہو اور وہ آ کر اسی انداز سے حق کے سیدہ بیان فرمائیں اور دوسرا اعلان ہے اس مجلس کے روح روح جناب انکل سید اختر حسین زیدی صاحب مولا ان کے درجات بلاندہ فرمائیں ان کو کروٹ کروٹ جوار آل محمد میں جگہ آتا فرمائیں درود بر محمد و آل محمد دعوت خطاب دے رہا ہوں ملک پاکستان کی زاکری کا بہت بڑا نام شہنشاہ قصائدو فضائل جناب زاکر سید مشتاق حسین شاہ صاحب آف جنگ آپ کے اختتام مجلس پر سہرہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام برامد ہوگا اور ان کے بعد کاریل قصائد جناب زاکر وسیم عباس صفدر صاحب خطاب فرمائیں گے ان کے بعد زاکر سید محمد حسین شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد زاکر غلام عباس جپا صاحب خطاب فرمائیں گے دعوت خطاب ہے جناب زاکر سید مشتاق حسین شاہ صاحب درود بر محمد و آل محمد بشم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حافظی محمد امامی و علی خلفی والفاطیمت فوق الراسی والحسن یمینی والحسین یساری حولِ حساری حسارو احلی و مالی و جرانی و جداری و برحمت کا اجیاء الرحمن الرحیم سلوات ہو بلندہ وازنہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بشم اللہ الرحمن الرحیم خطبہ ختم اللہ بے مثلے بے مثالے اداسانی کوئی نہیں شریک کوئی نہیں وہ ڈسنا نہیں کچھ گھاندا نہیں کچھ پیندا نہیں انہوں نے در آدھی نہیں وہ کسی جمعہ نہیں کسی نجایا نہیں وہ ہر جاتے موجودے ایک اے منوا ہے کلو نا محمد منوا گئے چودہ نے اللہ منوا لے جڑا دی سیندہ ہی نہیں اے دو دے میرا تا کوئی کمپرومائز نہیں جو کوئی اللہ دا کئی نو شریک بڑھا ہے او دے واسطے دے جہنم واجب ہوئی پہی ہے نا اے چودہ اللہ نہیں باقی سب کچھ اے ہن اے جو چاہوین کر سکتے میں تھک ہویا ہاں تو اڈکل مجلس ہی کدھی کدھی پڑھیں دیئے اتنیا زیادہ ٹوٹرین میری یہاں باقی تو کوئی مجاہ اسکاروین دن پہ اگلی مجلس واسطے بچا لئے میرا زین بجلی پردہ پہ آئے انو مکمل کرو تے اگل یا علی یا علی پھر اگل سائیتا کا دے دن میں پڑھ لینا جگراتا بھی بہت زیادہ ہے لیکن میں اپنے حصہ سائیوں کو لوں پہ ان کے پڑھ لینا کوئی فکر نہیں کرنا ہو سکتا ہے بہت جلدی پورے پاکستان اچھ علی علی ہوئے سانی گلتے بندے توجہ نہ ان کرے دے ہن سنی عالم دین آگئے انہا آکھ ہے کہ بی بی سچی ہے تئیہ گل اسیادے پہ سچی ہے صدیقہ ہے طہرہ ہے بطولے انہا آکھ ہے کہ قرآن نو سامنے رکھ کے اگر اوہ حدیث دی تھی ونجھے تو اوہ ٹھیک نہیں اوہ قرآن دے مخالفت کر رہی نبیاں دے وارث ہون دیں بی بی پیو دی وارث ہے بڑی مدتوں سے گل کر رہے ہیں چلو ساڑھی نینے سنی اللہ ہر نو شعور دے وے تے ہر کئی نو سمجھ آوہ جے تے حق نیس پھوے ایسا نہیں چاہتے جو بندے جہنمے جلدے پہ ہوئے پاک رسول دا کلمہ ہی پر دے وے تے جلدے مالک سارے انو بچاوے ہر دا بھلا تے ہر دی خائے اگر بندے اچھا اگر بندے نبی انو نے پہ مندے ایلی مولانو نے پہ مندے حسان مولانو تو انو آج سچی گلدہ سا بندیاں اللہ نو کوئی نہیں منیاں تو ساکھ سو کیوں میں سبوت دے نہ ہونے اچھے منو آئی نہیں تا میں آیا کے وہاں اگر بندے اللہ نو منے دے قدیمی دو دھج پانی نہ پہن دے یہ ہکاں کا لیاد رکھے یا ایلی یا ایلی سب تو وڈی طاقت اللہ ہے نا ایتا سارے منے دیں اللہ ویک لیں دے باوے اندھیرہ ہوئے تے باوے روشنی ہوئے باوے پہاڑ وہ جڑا پتھرہ دے بیچ کیڑیاں تے ہی غزاب پہنچا لیں دے وہ تہیں تے میں نہیں ویک سکتا جوڑ کے پہ کر دے جہ دہاں توں اللہ کو لوں نہیں دردہ تے نو میں نبی کو لوں کہنا دراؤں مندہ تے ہیں اللہ ہے پہلے اللہ نو مننو تے پھر پاک محمد نو من لے وات مولا علی نو من لے سننی مولوی یہاں کیا ہے پتہ نہیں ہیک گل کر دیں دے پہلی دی بندیاں نو سمجھ نہیں ہا دی جو دن او آدھا بیٹھے پاک محمد اور مولا علی دا نور ہکے اے آدم دے محتاج نہیں آدم انہ دا محتاج ہے یہ چودہ ہزار سال پہلے تو موجود ہے اور اللہ دی تصمیق کر دیں جو دے اے محتاج ہی نہیں حضرت آدم علیہ السلام دیتے سن لے اور ہی کدھے لائک آیا کھل ہوتا ہے اے آدم اکاملہ نبی نہیں کر سکتے یہ نبی کیا ہے پاک محمد دے پسینے دے کترے چمنے مولا علی اور پاک محمد دا نور ہکے پاک رسول نے خود فرمایا علی تے میرا نور ہکے علی تے میرا شجرہ ہکے علی تے میرا خون ہکے اے جیڑے باقی نار رل دے پہننا مولا علی نو تو جدا کر کے بھی کھانا پاک رسول تو نہیں جیڑے باقی نو تو تھپین دے پہننا اے تھپنے لے بندے رولے چلائے رولویشن ساری گال نہ سنے بندے جاگ گئے انہاں دے ایمان جاگ گے کل پرسو دا او سنیا دا مناظرہ جڑا ہی علما دا او چلوئے نیٹ تے متواتر چل رہے انہاں آنکھے کہ اے نہیں ہو سکدا جو نبی جڑا مال چھڑے دن او سارا صدقوں دا نہیں نبیاں دے وارس ہون دن قرآن دے بھی جو نا ثابت کی تے اثر کریں دے اثر سردہ کوئی نائی ہون مال بھی کھائیں اور میں اپنے سنگتین واقعہ آنکریب بندے دیاک کا کھل ویسے کون چاہتا ہے جو میں جہنم انجا کوئی بھی نہیں چاہتا ہے سارے جنتے بڑے شوقین ہیں جوان آنے جنتے سردار حسن اور حسین مولا نے تے جڑے انہاں ناوانوی پتھار کھلو تے مرے دن تے جنت ویسے پوتر نہ ہو گئے کیڑے ہی صاحب نال جنت ویسے نہیں ویسے دے سا اساں شیعہ ان یہ مندے ہیں جو میں سانو نبی دسے ساڑے مند دا حکمی آرے جڑا پاک محمد دا تابدار ہے اسا اندے تابدار ہیں جڑا نبی نال تے اندے گھران نال دشمنی رکھے اسا اندے اندے لانت کر دے غلام مولا علی علی علیہ السلام دے بڑے بڑے اسا کو ان یہ نہیں مولا علی دے شیعہ ہے سانو شیعہ کیتا ہے اللہ اور کرایا ہے سو پاک محمد دے گولو ایسا بھائی مجبور ہیں تو سجد دے جہن دے شیعہ یہ ہر کوئی شیعہ جہن دے نال کو زیادہ پیار کریں دے اسے یہ دا شیعہ ہیں ان مشوری ساری ہوئی ہے شیعہ سارن مولا علی علی علیہ السلام دے دشمنہ دے کچھ بندے شیعہ ہیں شیعہ جو نہیں تھا وقت یدید زندہ بہت دے نعرے کیوں کی راچیاں چلائیں امیر شاہلہ ادھائی بنجی ہے جیدہ یدید بنجی اسا سارے ادھائی بنجی ہے جیدہ سارا پیر علی بنجی ہے اور نظام کھل گئے ہر چیز بندے دے سامنے رکھی گئی ہے تے جڑا جڑا ہویا حلالی چونکہ پاک رسول فرمائے میرے بھیرانوں اوہ منیسی جڑا حلال دا ہویا جڑا جڑا حلالی ہے اس دا علی علی کرنے تے جہن دے مجبوری ہے وہ مجبور ہے ان کو جنہیں یا کرنا ہے مجبورہ نال کی لڑنا ہے کی کرنے وہ دے جنون مجبوری ہے بھائی جنہوں یا علی نہیں پچھ دا جنہیں وجہ تو نہیں پچھ دا جہے کلمہ پڑھے ان دا پتے مولا علی نال پیار رکھ سی جڑا حلالی ہو سی بغز رکھ سی جڑا حرامی ہو سی یا علی میں قصیدہ انہیں شروع کر دا مولا علی علی علیہ السلام دے دو انہوں کے غلامہ دا قصیدہ پڑھو بنا بھائی ایک سلوات پڑھو قصیدہ سنو ایک دے ہارے بولے دو غلام مرتضی ایک دے ہارے بولے دو غلام مرتضی بندے آدھے نہ بولی میں مشتاق سے آدھا پکا ہو بھائی ٹکڑا ہو بھائی ہو میں مومن کہ میں تنبلا نہ سکا تو آدھاکری کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہی دے ہارے بولے دو غلام مرتضی ہی دے ہارے بولے دو غلام مرتضی ہی دے ہارے بولدو غلام مرتضی اکدنا مزول فکار دو جزال جناب کیا عظیم فیصلے دوہاں دا مردبا کیا عظیم فیصلے دوہاں دا مردبا دوہاں دا قرآن ہے آیت اذکرہ قرآن پڑھے بندہ تو انہوں اہدوں میں تذکرے لب پوزن قرآن چھو اچھا سیدہ توڑا مہمانہ گل منین دیو پاک رسول فرمائے میں دو چیزیں چھوڑی ہوئی نا قرآن اور اہل بیت دوہاں دا دامن نپناتے نہیں چھوڑنا اے حکمت جزاں نہیں اہل بیت نا ذکر سن دیو قرآن بھی روز پڑھو اور بمہت ترجمہ وی دہاڑے میری منت نالچے پڑھو اگر وات چھوڑ بھی کہا میں توڑا موں بکس ہوں وی دہاڑے پڑھو چا وات تیرا روناک سی چھوڑا نوازتے ظلفکارہ کیا ظلجنہ جی میرا شان زیادہ ہے ظلجنہ کیا گھٹ میں بھی کوئی نو کی میں تیرا شان زیادہ ہے میں ان کوئی ثبوت دے ثبوت دے تکڑوں بنا بھئی آواز تھا کوئی ہوئے پہ اکی ہے نوکر کی تے نکرہ کی میری ڈیوٹی جی ہے کدی فیٹ ہو گیا کدی تھاک گیا نوکر نوکری تے لگا رہا دے نوکری کر دے بھا ہمیں تھک کوئی ہوئے ظلجنہ کیا دسا کی میں شان زیادہ ہے ظلفکارہ کیا میں انہوں سیدہ نے صاف کی تے کی میں بسم اللہ کی میں فرمایا جنگ تے میں جنہ چاہدے ہیں ان شہر خدا ساڑ مارے حسنے اندی اممہ میری تلوار چاہدے بی بی چاہدے ہیں پہلے میں انہوں صاف کی تے تے وقت اندوں ہتھتے چاہ کیا کیا حسنے اند بابا اے تواری تلوار اے میری شانے میں انہوں سیدہ نے صاف کی تے ظلجنہ کے صرف اپنی گل سنا کے پور باشنوں ساڑی سن آکہ توں سنا ظلجنہ دے دے نو صاف کی بینتے رسول نے میں جو کھوائے چاہدے چپ دھول نے بیشللہ 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 جیو 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 زندگی ہے زندگی ہے جیو دے رہا بیشللہ میں بات کرے لہی آلی 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 اوہ آلی نو آلی 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 خواب دے گا پورے دور пойдے آلی موسیقی 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 حیران تو ہو گئی ایسی زلف کا ایڈی ویڈی گال کیتی تھی آدھا بس تو سنا زلف کے نا دے آپ نے سنا یہی میری سونا تینو حتہ علی دلال جامنہ میں تخب علی دلال نوار اٹھا ہمنہ بیو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرتا بسم اللہ کرتا بسم اللہ زند گیا زند گیا آب آدھ رہو آب آدھ رہو آب آدھ بسم اللہ بسم اللہ اے آلی این ہوندین آلی والے کوئی تو ساتھ میں پیر بھائی آئیں اکا منزل ساڑی جتو آئے سنوئے نوہ مجلے ساڑے وقت میں توڑے پیر نپاکھا بولو توڑے دواسہ بولو یہ کھڑا سو لے میں سب تو ہٹ کئی زاکری کرنی اپنے رانگج کرنی کر رہا کوئی منہ ترلہ نہیں اس توڑے کے میں بول دا مسے کھلو تا ایڈی ویڈی داد ایدی ویڈی داد یہ کو منہ دا بھائی یہ لاہور تو گھاٹے داد لاہور آلے بولن دی وجہ تو ہی مشہ ہو رہے نا میں تو ساں اپنا لاہور نہیں بنا دیتا اجین تک ملتان تو ہی ٹپو ہے لاہور ملتان رلا دینا تمجھو ذل جنا ذلفکار نوادہ سونے تینو حتہ میں تا خود علی دلال نو ٹام رہے تینو حتہ میں تا خود علی دلال نو ٹام رہے تینو حتہ خید کلائی کاؤس دینو حتہ ملتان رہے میں تزین تے بہا کے دور سامدہ دیو دیو علی والے دیو علی والے دیو علی والے دیو علی والے دینو حتہ علی علی اکواریہ علیہ کھنال اللہ دی کس میں سولہ ہزار ختم قرآن دا سواہ پلدائیں یہ ساڑھا پی رہی دو شیر تساہ خیر کر دیتے ہیں سنکے لہے پہ تیسرا شیر ہے یہ دا دل ہو مومن دا یہ دا اتھے دل ہو ان پیروں نے چاہی دیتے ہیں شیر پڑھنا چاہ دا این ظلفکار چپ کر کے نا شید میری روح قریب ہوسی یہ گلنا جو یاد آ دیئے پہی ہیں ادھے ظل جدہ سن میری ہونے او تین شان سنوان جو ہر کئینو ہر شب بھلونگے کیڑی شان میں ارشہ تو نازل تھا یہاں دمجھو اور واقعہ نازل ہوئی ہے ارشہ تو نازل ہوئی ہے اگلی گل سن جو لینا آکھا دس ظلفکار آکھا میرا نام اللہ دی زبان تیرے ہے ہونے بول ظل جنا دے کئی ہور گلی ہی آ دیئے نہیں بس ظل جنا کے بوس حیران تو ہوئی ہوسی ہو جا کے ہونے توں بول ظل جنا دے اے جڑے بندے قرآن پڑھ دیں میں ترجمہ انہاں میری اس گلدی زیادہ سمجھا سیں تے انہاں دا ہاں تھر ویسی تے انہاں گھار دے ویدے آتا ہے یوں لطف اللہ سے بے شاہ کیا پڑھے قرآن دے فیچو پردہ پہ توجہ ظل جنا دے تے انہاں گلان دا سین میں سنین ہون میری بھی چون آدھی سنا ظل جنا دے اللہ دی زبان تے زکر تے رہے پر خدا دی قسمہ ویچتا نام میرا ہے جیو جیو بسم اللہ کرو والآدی آتے زبان فالموری آتے قدان اللہ قسمہ چاہیے نا گھوڑیاں دیا وہ جیو جیو جہاں دے ویچھ دوڑ دینے اگر گھو سوئے دینے تے وہ دوڑ دین انہاں دے سم پتریلی زمین تے لگ دین ویچھو چگاریاں نکل دین میں انہاں چگاریاں دی کسا میں میرے نل ڈھیر جنرل بیٹھے ہو مزارے توہرے ویچھ بناندہ ذل جناتہ سونے اللہ دین زبان اللہ دین زبان اللہ دین زبان میں نوے کسی حسین والا جس جگہ میں نوے کسی حسین والا جس جگہ مٹی جمسی میرے سنبا دی او با خدا میں نوے کسی حسین والا جس جگہ ملے والا جس جگہ ملے والا جس جگہ ملے والا جس جگہ یا علی حضرات اعلان سنو قرآن دویج ترائی تاتا واجبین اگر وچو کئی ہے کی میں نے کوئی ٹرڑا کے مستحابت میں نہیں مندہ جی یا ایک سلوات ہو بلندہ واسنہ وہاں بڑا بندہ ہے آخیر جڑا ایڈی مشکلج گوڑا آندے ہوئے کیا بات ہے اچھا اتی اللہ و اتی رسولہ و اولی العمر بنکم اطاعت کرو میں اللہ دی میرے رسول دی تے اولی العمر دی جڑے اصا شیعہ ہے اللہ تو بات پاک محمد دی اطاعت کرنے تے اولی العمر مولا ہے لی تے یارہ پتران منین ہے یہ ترائے اصا ای واجب تے پہلے بندے تی اطاعت آدن وقت دا حاکم اے سلے امران خانے اگلے دے مولوی دا سیندہ ہی بیٹھا ہی بے اولی العمر جڑے اینوی مننے نہیں جڑے بھی عبادت کریں تے اہاں دا کٹھا ذکر کرنے ہی نیتا رول ویسے جی ہاں تشہدہ چی پڑھ نہ پو سیا میں پڑھ داؤنا چونکہ واجبین اصا تری اطاعتا اکھینا پڑھی کھلو تے واجبین بھائیاں نا کہیں دی سجیوں سننی کبھیوں تری پوریاں کرنی اللہ تری اہاں دا حساب لینے توانو چنگی گا لگے تپاویں نا لگے بھائی میں ایک کردہ جو میرے کل جھوٹ بولیاں نہیں سپی کرتے آدھا کھڑو تا یا لی طبیعہ ٹھیک ہون دی بھائی دیئے ایس کسیدے نال تمہیں بالکل فیٹو بننے اچھا اصانو شیعہ کیتا ہے اللہ تے کرایا سپاک محمد دیتھو اللہ اپنے حبیب نوا کہا یا ایوہا رسول بل لگما سارے تُسا کوئی نہیں پڑھے میں کل ہاں پڑھا رہا میں تے ایک طالب علم ہم پڑھے 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 لکھے سارے ہاں پڑھے نا سمجھن پڑھ کے او تُلنگ مجھن تمرزی آلین اصادے کلو نہیں لگی دا نبی نو اللہ نے فرمایا یا ایوہا رسول اے رسول پہلی گالتے اگت انج قدی نہیں سوا کے قدی یاسین قدی مزمل قدی تو آہا آج اے رسول پہنچا او جڑا تیرے ذمہ لائے گی اگر تے نہ پہنچایا تاہے میری رسالت کوئی کم نہیں کی تا اتھے آلین والی اولادا اعلان نہ ہوئے رسالت نہیں بجھ دی تُو دلیل آلی عبادت کی تھیلہ بنی ہوئے او میری نہ سون ایک سنی مولوی دا کلپ میرے کل ہی او پہ آدھے ایتھے مکمل ہے آج نیمتہ اے اعلی جون والی اللہ نال پورا دین مکمل ہوں دائی تو ویجو ایک نماز بکھری کٹ ہوئے آج دی گل نہیں گرد چمک دا امکان ہر پاسے ہو سکتے جنانو اعلی مولا نہیں پچدا نہیں پچدا اتھے گرد چمک دا امکان ہو گیا پاک رسول نے اعلان کیتا من کنتو مولا دا ترجمہ ہو گیا اگد آدھے ہیں نا بیلی بیلی تے دوست نو آدھے ہیں ہونتا تاریک جمیل دست دیتے بیلی نہیں دوست نہیں مولا آکان نو آدھے ہیں سردار نو آدھے ہیں آئے اعلان ہوندہ گیا پوچھو میرے کل مشتاق شا وات کے ہویا سارے پوچھو وات کے ہویا یا رال کے تا پوچھو شریکانو آگل لگے گئے آگل لگے گئے 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 میں تو انہوں بھاں پر بھڑھ کےوں نہ بکھائیں تھا بات آیا کیوں ہاں کیوں میں کتھے چوکھی شریقانو آگ لگ گئی آگوں میں غدی رچے ہیں غدی رچ کھوم میں غدی رچے ہیں غدی رچ کھوم میں غدی رچے ہیں باک نبی نے دستال اپری نہائی میرا نوبادھائی شریقانو آگ بسم اللہ جیو زندگیہ زندگیہ جوانی نصیب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اوہ جیندہ شریق کوئی نوے نا وہ صرف اللہ ہے جیندہ کوئی شریق نہیں جیندہ شریق تھوڑے ہیں بلکہ کوئی نوے وہ بندہ چنگا نہیں ہوں شریق ہونے لازمی چاہتے ہیں دشمن ہی دو چار نوے تا زندگی دا سواد ہی کوئی نہیں ہوں جیو تا زندگیہ جو تا زندگیہ جیوانی نوے جیوانی نوے بسم اللہ ہوں دے سچے بندے دے دشمن ہوں دے کھرے بندے دے جتنے تائی میرے دام میں دام میں میں موہ تے سچے نو سچا آکھ دے منا تے کوڑے نو کوڑا آکھ دے منا اے تو ساں سن دے رہا سو تو وہ دے رہا سو جی دیر بندے میں تو بھیڑے کن دے اس بول دے منا ہوں دے جیڑا حق کو اے آئی نہیں تکے اگلے دے نیک سننی محلوی پیاکے اپنے سونا نہ لینو بڑی سونی کال کی تھی وہ سا کہ اے من دسو تسا آکا محمد مصطفیٰ دی نہ لائن دی کیمت لاسک دیو انہا کہا نا 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 وہ عرشہ تھی گئی ساڑکل دی کیمت لگ دی وہ سا کہ جدو تورکل نہ لائن دی کیمت نہیں لگ دی تو سا بھگ دی کیمت لگ سکتے ہو انہا کہا نا نہیں وہ زاکیا میں نا اللہ دیکھا سمیں اوہ وڈی پھگ نبی نے آئلی کو بدھائی نے میں پہلے ہیک آت نال سلوٹ و وہ تو آت ثانال میں کہا جی اے سنی محلوی میرا سلام ہی کہیں نوشاکہ تنے وڈیو میں گول رکھ دا میں بات بات سن دا میرے آپ تقریح دیں اگلی تیری گل میں سارے مومننوں چیئے سنیاں سنا دیسا نبی نے ان بدھی ہے کہ قوال تے ایتا پڑیا سرورنے قرآن نے ہے ایتا پڑیا سرورنے قرآن نے ہے ان بدھی دستان نبیان والی چان عمرانی ہاں دکھا خدا ہائے خدا ہائے دکھا خدا ہائے دکھا اچھی جگہ چڑھ کے نبی نے دکھا ہائے دکھا چڑھ کے نو اچھ کے نو اچھ کے نو چڑھ کے نو چڑھ کے نو چڑھ کے نو نبی چڑھі پڑی نماز سبودی سیاد میں مسائب اتھو پڑھ دا جی تو میرا دل لاکھے جویں میری اندر کیفیت ہون دیئے اس حلی جی میرے مو جو آباد نکل دی ہر مجلس اوہ کر رہنگ ساہر پڑی نماز 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 سبودی سیاد سانو اے جماعت نظر آئیے اے آخری جماعت آئی وطین جماعت نہیں ہونی میری سینڈ ساری آگ خاندی منظور ہی کرے اثر ہونا چاہنا ہے میرے ذمہ آج اوکھا مضمون لگائے پڑی پڑی نماز ضرور پڑی کرو سبودی سیاد اچھا دو وکر سجان بلائے دے ہاتھ ناپی عباس علی اکبر دا بٹھا خاکت چند سیادہ اے سیادہ اے سیادہ دا غازی آج زہر ویلے جنگ مک ویس میں گھڑا سی عباس بھیرا ہے آہ نہ تو آس نہ میں ہو سا کہنو ایسی بسم اللہ آج زہر ویلے جنگ مک ویس میں کھڑا سی عباس بھیرا ہے آہ نہ تو حسین نہ میں ہو سا کہنو ایسی آن دی سگن پندن سگن ایلی اکبر دے ایلی اکبر دے جوانی دا صدقاتو آدے پوتر جی میں آج سنو ایلی اکبر دے جا کر کلو دس محرم دی رات ایلی اکبر دے شگن ہوئن کمیں ہوئن جویں کہیں دا کوئی کوارا جوان مر پوئے شالہ نہ مرے تم بھیڑی مرن دے بعد بھی بھیرا آنو سیرہ پوئے دی انگانا پلو بڑھ لے نا من پلو بڑھ دھاوی دے جنی ایو نا دی حسرت او حسرت پوری کر دی ان مینا ماما پھپیاں کربلا می آکھاں پردے داراں نے حسرت پوری کی تی خیمیں دس محرم دی رات ایلی اکبر دے شگن ہوئن جدو علمالے نے بھیڑیا نا شہزادے نو کہ ون آج میری بھیڑ شرمالی بھیڑ لیلانویں ما سد کاشا مانگ تینو پھپی پا کاشا مانگ کاشا مانگ کاشا مانگ کاشا کاشا زمان ک鼻ر موسیقی 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 پہلا سوال کالی نہیں ویلا دی بے شکت اور ونی اجازت تھی پر میری امان میں تیری شادی دے کپڑے بنائیں وقت نہیں رائے گیا جو تُو ہنڈا میں میں منگینی یا تُو میں نو تھوڑ تھوڑ پا کے لکھا بابا صندوق آگئے تالے کھل گئے پہلی پوشاک مار دیتی میں بھائی دو قدم پریاں دا منو چکی آئی او لہا دو جی با میں نو علمہ دی کا سمیں میں مکمل یقین نال تو انو آدھا پہا مجلس دا رنگ آج کوئی ہور بڑھ میں اور میرا مزاج میرا ذین میری سوچ اتھو تھا ہی پہنچ چکی ہے اور میرے جسم دی ایک ایک جدہ گوائی دے رہی ہے پڑی منظوری علی مویز علی محیلہ سونی یا حسین یا حسین مولا تیرے پتر دی شہادت پہ پڑھ دا مولا آگئے ہو تجریف گھرنا ہونا میں مسیحب تو انہوں سنا ہوں نہ کر جو تیرے پتر دا سونے علی اکبر دا جیدو تے جوانی مکہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بابا دو جی پہشاک چاہیے میں بھائی دو قدم تُڑھیں دا منو چکی ہے اے لہا اے پا اے تیجی اے چوتھی اے پنجوی بابا کیا آدھا سا جنہی میری چوٹی بینے نمازوں وہ میرے تواف کرے دی رہی کدھی سجوں آکھ موڑے دی کدھی کھبیوں کدھی سامنے کدھی کانڈے دیے کئی کئی لے آسمان اللہ پاس مو کر کہا دی اللہ آج مدینِ علی بھیری ہو میں آہ بسم اللہ سد آب آدھو آب آدھو میں ہر لفظ جڑا کتھائیں جڑ دایا وہ ادا کرنڈی کوشش کریں سا بندے ہائے کرن تگو بندہ کے الحمدللہ واہ واہ نئی میں نوے لفظ چنگے لگ دے سانید پاک نام عدب اور احترام نال سارے چامن ورنہ صدا مل سی نبیہ نوی حکم نہیں جویں بندے عام نا چاہیں دے پہنے این نہ چامن میرا دل دکھ دے میں تو چودویں سدیدہ سیدہ پاک سیدہ دا کتنا دل دکھ دا ہوسی بہت عدب اور احترام نال آونے باونے این نام چاہونے بابا آخر تے میں نو ماب و شاک جڑی پھوائیے او انج ملوموں دا یہ کفا دو جے خیمے چکو کئی میں علی دی غریب دی ماب و شاک پھوائیے آت نگانہ مہمین ہے میں زیادہ نام نہیں چاہونے نہیں چاہونے سمجھ آگی یہ نا یہ چھوٹی سین تری خیمے چکو کئی میں غازی دی بھینا الہور دی ملکہ اس کمر بدھائیے چوتھے خیمے چکو کئی میں تینو ان پہ لیا جویں شریف دھییاں پہ لے دے ماب و شاک پھوائیے ایک پھوپی گانہ بدھائیے ایک پھوپی گانہ بدھائیے آت نگانہ سیرا پھوائیے بابا اعلان ہو گیا جہاں علی اکبر دے سیرے دیکھڑے نہ بھاگ جاؤ میرے سامنے اوہ سارے شگن آمنے بانیان نے انتظام کی تو ہے ٹھیک ہے نا تُساہو سلے نال پائے کے سننا ہے میں ساتھ مار کے نا کچھ چیزہ منگا لے سا میں جہادہ دالے پاسے گیا ہی نہیں میں پڑھنے ہی صرف شگن بابا ڈاڈی پھجائے لان کی تھے پرددار بھاج جاؤ اعلی اکبر سیرے پیاں پیدا ہے بابا پرددار بھج دیا ہے درمیان چمیا میری پھپی آلی ہے ہون میں نجھے سیرہ دے میں تا میں نقشہ بناوا یہ سیرہ گھنڈا میں تھا میں ہر جگہ تے برا مت کر سکنا بابا ڈیر سارے سیرے آئے ملک ملک دے سیرے آئے ایک ایک چاہ کے سیرہ ماری پھپی دی تھے یہ ملکہ دے نہ چاہے میں پترواز دے سیرہ منگایا فرمایا آئے سیرہ ہوئے جڑا میں ہاں پنایا ہے پرددارہ دیکھا میں اکبر نبت ہے دیا دیکھو سونا لگ جایا کوئی نہ گھنہ گھنہ سیرہ سیرہ لیا آزادہ رہو دیکھو سیرے آئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اتھرہ ہر چیز پرسا مولا تو نو سلامت رکھے تو سامنے اے ہے علی اکبر کا سیرہ علی اکبر کا سیرہ علی اکبر کا بابا قدب پھپی میرے ساکھ کا سیرہ بگا ہے ہر پاس ہے ماتا بھائی میں سجے کفی دیتھا میں نے سکینہ نظر نہیں آئی بابا میں سج مرے سکینہ میں نے سہرہ دے بابا نظر نہیں آئی میں چھڑا چھڑا خیہ میں مگ گئے ستویں کنات کو لائیا دیکھا تھا مدینے موکی تھی گھڑی ہے اگر مال کے دیا سورا بھا جا اکبر سہرہ پائی کھڑائی پھلوں بننا تیڑا ہاں کھڑ جائے علی اکبر عدی بابا میں بھیم جا کے ہاں نالایا مو چمیا میں کہا سیرے دے کھڑا لی مدینے رہ گئی اوتا رہ گئی تو دھڑے سملے میں نوہ دیا ہی بلاند کر بابا میں بلاند کی تس جے پاسے بہت ساتھ تس آدھئے سورا دے حصے دبو سائی جے تردیا میں نو آنکھیا جے نبو چا تھا میرے حصے دی جا دی چمیں دو جا بو سا دے کیا دی میرے حصے دبو سائی وطا دی اکبر جے آج بھیڑوں بھی آؤ پلو بنے آمدینے جو رہ گئی بابا یہ کلائی کرے دی رہی ہے اپنے دامنوں میرے دامن ڈالگٹھی دی رہی ہے میں آنکھیا بھیڑ کھا پئی کرے نئے آدھئے نکھڑی دے ہی چھے دا پلو بدھائے علی اکبر آدھا میں آنکھیا وط پلو بدھاوی مانگ نکھا جے آہاں دھو دھا کے آدھی آئی دے بابا میں مدری لہائی میں دی رہ بھی جرو مال کٹھیا میں آنکھیا اے ہے پلو بدھاوی لیکن تیدا نہیں مدینے آلی بھیڑ دائی چھے وط دھائی مار کے علی اکبر روے لگی ہے سیدہ دے آنکھے بول وط کیا ہویا بابا جو دھو میں آنکھا سورانو ڈے وے میں دے گل جبہ ہی پاکیا دی آئی انہوں ڈے دے شام جو جیدہ اوہ میڑی کا برچام بڑھ لیے اوہ میڑا شمار سمات مار دے آخری وے آخری ہووی پردہ تھوڑی جی جورت پڑا مندے سیدہ کیا علی اکبر امام نے فرمایا اے شگن کی تے پردے دارا آکر میں تیرا غریب پیوان آتن پاک حسین بنائے سید پتر نگھن کے خیمے چاہے پردے دارا نو سڑے او جنہ میرے اکبر دی پاک بگنی دیکھو پردے دارا حالہ بنائے امام فرمایا دے تو سائی قرآن پڑھو میں بھی پردہ سید قرآن پردہ ہے اے حصہ لمبا رکھے ہے اے سید پاک بندہ ہے ایتھو دائی امام پاک پوری کی تھی ہے ارابتہ دستور اے بچو اے حصہ اتو والے دن انگون امام نہیں والایا سجدت ہے الی اکبر دی ماہ کند کر بی بی ادی کیا میں پاک گی نوے کھا سیدہ دہ جی میں 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 نے یہ تے برداشت نہیں کرنا ماہ کند کر گئی بھینا کند کرو پھوپیاں کند کرو اے اچھلاکیاں لیو چودہ چھاکا لیو میرے کل پچھو اوہ اے لی اکبر دا کر دسا امام پاک پوری کیویں کی تھی ہے ایو دمی ڈسنا چانا چو می چھیکڑی واری ماہ چھا اکبر دی اوہ کھڑا پتر کو پاک بدھواوے اوہ سہرے دی جاکے اکبر دی کھڑاتا سہرے دی جاکے اکبر دی کھڑاتا دسا امام پاک پھوپیاں· یوں منظرات دیکھ کے اوہ سین مصوم موکرہ کھڑی پیو کوئی یاد دیوا میں توڑے آج تا کہکو بھیج جا بابا جران نکھڑی گو گے موکرہ موکرہ اچھا وقت نہیں لیا تو ساتھ جان دیو یہ کیا ہے اے وچھڑی بھیردہ خاتے جڑا کربلا پہنچے ہیں کاثر لائکے کیسے لے پہنچے ہیں ملے آقا تو شپیر کلاچ اکبر نے ساتھ سال دی بڑھری دھیدہ ہاتھ رکھ جگردے شہال دیدہ چان اکبر دی شہال دی کہتے پلوں پر نڈ دیو اور دنگ دے لیچے دنگی پھی گئیے کمار شمیدہ اوڈی ڈھلے تو پہلے بجگیا ہے وہ فانوں سے دنگی پھی گئیے کمار شمیدہ دنگی پھی گئیے کمار شمیدہ دنگی پھی گئیے کمار شمیدہ